بسم اللہ الرحمن الرحیم گلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش حامدید آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ روحانیت کیا ہے کسے کہتے ہیں اور روحانیت کن دو چیزوں کا یعنی کن دو چیزوں پر پخت عامل کا نام ہے اور روحانیت میں اپنی ذات پر اور دوسروں پر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں زندگی میں ایسے کون سے اعمال اور افوال سر انجام دینے کی ضرورت ہے جن سے ہم روحانی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں ان ساری تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ایسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سامین انسان مادے اور روح دونوں کا مجموعہ ہے مادی ضروریات کو ہر انسان جانتا اور پہچانتا ہے لیکن روح کی کیا ضرورت ہے روحانیت کیسے پروان چرتی ہے اور روحانی تسکین کیسے ملتی ہے اس معاملے میں لوگ اکثر بے اعتدادی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ روحانیت کو ترک دنیا کی صورت میں تلاش کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی لذتوں اور گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے سے روحانی تسکین ملتی ہے اس مقصد کے لیے بعض لوگ چلے کرتے ہیں بستر اٹھاتے ہیں اور گھر سے نکل پڑتے ہیں کچھ لوگ مراقبے میں روحانیت کو تلاش کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یوگا کی ورزشوں میں تسکین پانے کی کوشش کرتے ہیں دراصل روحانی تسکین پانے کے لیے درزیل چیزوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی روحانیت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اللہ پر پختہ یقین اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اخلاقی اصولوں کے تحت مخلوق خدا سے معاملہ کرنا یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پر پختہ یقین اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اخلاقی اصولوں کے تحت مخلوق خدا سے معاملہ کرنا جبکہ ایک انسان اللہ پر پختہ یقین رکھتا ہے تو وہ خود بہت حقوق اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے تاہم پروردگار نے انسان کی ساخت ایسی رکھی ہے کہ اس زمن میں اس سے کوتائی ہو ہی جاتی ہے اللہ کی صفت رحمت پر اعتماد اور اس سے بروای کا خوف انسان کو مسلسل سیدھے راستے پر رکھتا ہے اس کا نام اللہ پر یقین و اعتماد ہے روحانیت کا دوسرا عیسہ یہ ہے کہ انسان اسی دنیا کے زندگی میں مسروف رہے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر کسی کے حقوق کا خیال رکھے ایک انسان پر سب سے بڑا حق اس کی اپنی ذات کا ہے اسے اپنی تعلیم، اپنی صحت، اپنے رزق حلال اور تفریق کا خیال رکھنا ہے ہر انسان پر دوسرا حق اس کی بیوی یا شہر اس کے والدین اور اس کے بچوں اور اس کے بین بھائیوں کا ہے ان سب کے معاملے میں جب کوئی انسان ان کے حقوق سے بھی بڑھ کر ان کا خیال رکھے تو اسے دین نے احسان کا نام دیا ہے اس کے بعد ہر انسان پر اپنے باقی رشتہ داروں، ہمسائیوں کا حق ہے اگر کوئی انسان مالدار ہے تو اس پر اپنے گرد و پیش کے غریبوں کا حق ہے جب کوئی انسان ان سب کے حقوق کے معاملے میں چکننا اور بیدار رہتا ہے اور وہ ان کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے روحانی تسکین بن جاتی ہے اسی طرح جب انسان اپنے معاملات میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر دیانت داری اور اچھے روئیے سے کام لیتا ہے جب ایک تاجر اپنی تجارت میں دیانت داری اور انصاف سے کام لیتا ہے جب ایک ملازم اپنی ملازمت میں خوف خدا کے باعث دیانت دار رہتا ہے جب ایک افسر اپنے مہتیتوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا رویہ رکھتا ہے جب ایک سیاسی لیڈر اپنی سیاست میں نفع و نتسان سے قطع نظر انصاف کی بات کرتا ہے جب ایک صاحب علم اور سانچدان اپنی قوم اور انسانیت کے لیے علم و تحقیق کا کام کرتا ہے جب ایک طالب علم اپنی ذات اور قوم اور انسانیت کے لیے اپنی پڑھائی میں محنت کرتا ہے جب ایک استاد اپنے طالب علموں کے ساتھ محنت کرتا ہے جب ایک کاشتکار اپنے خاندان اور اپنی قوم کے لیے اپنی زمینوں میں محنت کرتا ہے جب ایک حاکم اپنے معاملات میں دیانتدار رہتا ہے اور اپنی رائعہ کو ہر ممکن سہولیات فرام کرتا ہے گرز یہ کہ ہر وہ انسان جو کسی طریقے سے مخلوق خدا کو آرام اور آسانیہ بہن پہنچاتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور یہی خدمت انسان کو روحانی تسکین پہنچاتی ہے گرز یہ کہ روحانی تسکین کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان پانچ وقت کی نماز پڑھے اللہ کے بڑے بڑے احکام کو بجا لائے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی حد تل وسا کوشش کرے اپنی صحت کا خیال رکھے روزانہ خدمت خلق کا برائے راست کوئی کام کرے اپنے سب رشتہ داروں اور ہمسائیوں کا خیال رکھے غریبوں کی مدد کرے قانون کی پابندھی کرے خوش اخلاقی کا رویہ اپنائے اور اپنے معاش میں دیانت تار ہے یہی روحانیت ہے اور ایسی زندگی گزارنے سے روحانی تسکین ملتی ہے ظاہر ہے کہ ہر انسان میں درج بالا سب چیزیں ہر وقت اپنے میاریں مطلوب پر نہیں رہتی ان کو میاریں مطلوب پر رکھنے کے لیے ہمارے دین نے تین چیزیں سکھائی ہیں ایک قرآن مجید پر مسلسل گورو فکر دوسرا اچھے لوگوں سے مسلسل رابطہ اور تیسرا عید کا یعنی دین کا طریقہ ہے کہ قرآن اور سنت نے روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے یہی طریقہ میں سکھایا ہے اللہ پاک ہمیں روحانیت کی عظیم نعمت سے سرپرار کرنا روحانیت کی عظیم نعمت سے سکون حاصل کرنے کے لیے مجید کا پاک ہمیں روحانیت کی عظیم نعمت سے سکھایا ہے